رکھ کرتے ہیں پردیش کی اور اپنی آواز کے دم پر رات و رات وکھیات ہونے والے اشوکمار نے واسطوک جیون کی درد بھری داستہ سنائی ہے جسے سن کر ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو آنا سو بھاوک ہے دبینتہ کی ابشاپ نہیں بلکہ کبھی کبھی وردان سے کم نہیں ہوتا ہے اشوکمار کی بہن بھی اسی کی طرح بچپن سے ہی درشتی ہی نے اشوکمار کو بھگوان نے کسی بھی بڑے ہیرو یا ویلین کی آواز نکالنے کا وردان دیا ہے اشوکمار نے بتایا کہ بچپن سے ریڈیو پر وکھیات کہانکار کبیر ادھوشک آرک ناوید آر جے خرش اور آنند بھارگو سے ممکری کی پرنہ انہیں ملی ہے اپنی آواز کی دم پر رات و رات وکھیات ہونے والے اشوکمار کے واسطوک جیون کی درد وری داستہ ہے جسے سن کر کسی کی آنکھوں میں آنسو آنا سبابک ہے اشوکمار کی پہاڑ سمان مضبوط ارادوں نے سیدھ کر دیا کہ اگر انسان کے ہونسلے بھولند ہے تو تو وگوان بھی منشل تک پہنچانے کے پرتے مدد کرتا ہے دیبیانگتا بھی آوشاپ نہیں بردان سے کم نہیں ہوتی اشوکمار کی بہن بھی اسی کی طرح بچپن سے دستہین ہے اشوکمار کو اس کے ماں باپ نے بچپن سے ہی وگوان کے سہارے چھوڑ دیا تھا ماں نے کسی گیر مرد کے ساتھ دوسری شادی تو باپ نے کسی گیر محلہ کے ساتھ دوسرا بیوار جا کر اپنی ہی اولاد کے جیولمن جہر گول ڈالا تھا اپنے چمتکاری گلے سے اشوکمار کو بھگوان نے کسی بھی بڑے ہیرو یا بلین کی آواز نکالنے کا بردان دیا ہے اشوکمار نے بتایا کہ بچپن سے ریڈیو پر بکیات کہانی کار کویر آرازے ہرش اور آلند بھالگوب سے میمیکری کی پرینہ ملی ہے جیلا بلازپر بیدانسوا کشیتر جنڈوتا کے گام جوالہ میں اشوکمار کے گھر پر اشوکمار سے اس کے تایا کے گھر میں جا کر ملے تو اشوکمار اس کی بہن آنجنا کماری کے بارے میں بات کی دیکھیں جہاں تک کی میمیکرنگ کا سوال ہے تو ہم ایک سکول میں ہوتے تھے جہاں ہم نے دوہزار پانچ سے ایڈمیشن دی تھی آئی سی ایسی ایسی ڈالی سکول تو اس میں کچھ ٹیچر لوگ ہوتے تھے تو ہمارے سے کچھ سینئر لوگ ہوتے تھے کچھ ہم نے اس میں میمیکرنگ کا جہاں تک کی سوال ہے تو ان کی سیکھ بھی ہم نے پرابت کی اور کچھ چیزیں ہم نے ریڈیو گہروں سے سنی ریڈیو گہر ہوتا تھا اس میں آر جے لوگ بہت آتے تھے جیسے آر جے نوید آر جے ہرش یا پھر آنند بھارگب جیسے کہانی سنانے والے اور پرابین جیسے کہانی سنانے والے جو آر جے لوگ آتے تھے بڑے بڑے ہم نے ان کی میمیکرنگ کو کافی حد تک فالو کرنے کی کوشش کی اور خیر جب کوئی ٹیچر آجاتا تھا تو پھر اس سے ہم اس کی آواز کو کس طرح سے نوٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو پھر میمیکرنگ میں تبدیل کرنا ہے وہ سب ہم پھر انہی کی سیکھ کو پرابت کر کے سیکھ چکے تھے تایا برم داست نے بتایا کہ بیڈیو اشوک کمار کی فیس بک اور انٹرنیٹ میں چل رہی تھی اس کے بارے میں لوگوں نے ان کو بتایا اور جب میں کسی کام سے دلی گئے ہوئے تھے لیکن ان کو بشواش نہیں ہوا کہ یہ اشوک کمار کی آواز ہے تو انہوں نے اشوک کمار کے ساتھ فون پر بات کی تو اشوک نے بتایا کہ یہ میری ہی آواز ہے اس کے بعد اشوک کمار کی تایا اور پریبار میں ایک خوشی کی لہر فیل گئی لوگوں نے اشوک کمار کے تایا کو چاروں طرف بدائی کے فون آ رہے تھے مطل ایک بھی سبد نہیں بھولا جیو اتنی مطل دو تیر منٹ چار منٹ کی سیاد یہ ڈاکومنٹری تھی اور ایک بھی سبد نہیں اس نے بھولا کہ ایک بھی سبد بھول جاتا کہ رک جاتا کئی بیچ میں کی یاد نہیں ہے مطل اتنا توتی کی طرح رٹا ہوا تھا نا اس نے کہ مطل جیسے مطلو پسی کی آواز میں جی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر نانا پاٹے کر اگر کئی ساتھ میں بیٹھے ہوتے تو وہ بھی سوچتے کہ یہ میں ہوں گیا سوک کمار ہے انچنا کماری نے بتایا کہ بیچ گمارمی کالج میں پڑھائی کر رہی ہے جب اس کی سہیلوں رہے اس کی بھائی کی بیڈیو شوشل میڈیو پر دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیڈیو آپ کے بھائی کی ہے جب اس کو اپنی بھائی کے بیڈیو شوشل میڈیا پر پتا چلا تو تو اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ بھائی یہ کیا آپ کی بیڈیو ہے یا کسی اور کی تو اس نے بتایا کہ یہ بیڈیو میری ہے چودہ نومبر کو چیلڈن ڈے کے افسر پر اشوک کمار نے نانا پاٹے کر کی آواز میں کچھ ڈائلوگ سنائی تھے شوشل میڈیا پر بائیرل ہوئے انچنا کماری نے بتایا اور انچنا کماری نے بتایا کہ اس کے ماتا پتا بچمن میں ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دسمی اقصہ تک میں اپنے پاپا کی ساتھ رہی ہوں جو آج کل میں بردر کا چلا ہوا ہے تو میں اس کو لیکے بہت خوش ہوں لیکن مطلب جب ان کا پروگرام ہوئے تھا چودہ نومبر کو تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ میم کو کال کیا تھا کہ یہ سچ میں مطلب میرے بردر ہی ہیں کیونکہ مجھے بیلیو نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے بھائی ہی ہیں تو مطلب میں خود تھوڑی دیر کے لیے پریشانت ہی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے پر جب مجھے پتہ لگا میں نے فیس بک پہ بھی اس کی ویڈیوز دیکھی ہی مچت پنجاب کے سری اور اچھ بل ہی مچت پر یہاں پہ سبھی بھی دیکھی تو مطلب بہت خوشی محسوس ہوئی اور مطلب ہم لوگ ابھی اس ٹائم ساتھ میں تو نہیں ہیں لیکن بہت خوشی ہوتی ہے وہ مطلب مجھ سے وہ آئی ٹ آئی کر رہے ہیں میں ادھر پڑھ رہی ہوں پھر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے